ہرلیے میں کمرشلائزیشن کی فیسوں میں بدعنوانی کا دائرہ کار پسی ہونے لگا لاہور ڈویلپمنٹ آثورٹی سے نکل کر ویچنل ڈویلپمنٹ آثورٹی لاہور کسور شیخوپورا اور ننکانہ تک پہنچ گیا ٹاؤن پلینر سلمان محفوظ صدرہ تبصمز اسد الزمان ڈوگر اور ازرحلی چیف ٹاؤن پلینر تارک محمود کی ملی بھگت سے ان چاروں ازلا کی کمرشلائزیشن فیس بھی ڈکار گئے ذرائع کے مطابق ڈریکٹو ریٹ کے ذمہ داران نے دوہزار نو سے لے کر دوہزار بیز تک اربوں کی کرپشن کی ہے اور جبکہ گیارہ سال ہو گئے اب تک لینڈ ریونیو ایکٹ میں بھی عمل نہیں ہو سکا جس کی بڑی وجہ الڈی ای افسران کی ملی بھگت اور کرپشن ہے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ کمرشلائزیشن کی فیس میں وصولی میں ناکامی کے ذمہ داران ڈریکٹر ریکووری بھی ہیں جو کہ کرپٹ افسران کے سرگناہ ہیں الڈی ای میں کمرشلائزیشن اور نقشہ فیس کے دوران ہونے والی بارگیننگ میں بھی الڈی ای کے ٹاؤن پلینر کی روزانہ کی ریکووری لاکھوں میں ہے جس میں ان کے ڈپٹی ڈریکٹر اور اسسسٹن ڈریکٹر شامل ہیں ذرائع کے مطابق وابڈا ٹاؤن پارکنگ سکیم مین بولیوارڈ میں سینکڑوں کمرشل تعمیرات آخری مرحلے میں ہیں ان پر بھی تحقیقات کی ضرورت ہے جبکہ وزیرعظم وزیرعالہ پنجاب اور تحقیقاتی اداروں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ الڈی ای میں کمرشلائزیشن کی فیس میں وصولی پر تحقیقات کی جائے